سمسکار آپ لوگا فانے لگیاں میں سواگت ہے اور یہاں پر یوپی کیٹیٹ انٹرینس ایکزام 2022 کے لیے اس کا فارم جو ہے کب سے بھارا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں ایک نوٹیس آئی ہے نیوچ پیپر پیٹک ہے تو نوٹیس تو کل ہی آئی تھی تھوڑا سا جو ہے ڈیلی ہو گیا ہے پھر بھی ابھی کچھ سٹوڈین ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں نہیں جان کرے ہوگی تو آپ جو ہے ان کو سیر کریں گے تاکہ سبھی کوئی اس کے جان کری لگ سکے آپ کو ابھی اسے تیار رہنا ہے کہ کون کون سے آپ کے ڈاکومنٹس ہے ساری چیزیں آپ کو ریڈی رکھنے ہیں تو یہاں پہ سبھی جیسے ہم سی اے جی ہیں ایم بی ہے فی ایس ڈی ہے یو جی میں آپ کے ایجی گروپس میٹس گروپس بائل جی گروپس سبھی گروپس والوں کو یہاں پہ ہم سبھی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو جو ہے تیار رہنا ہے فارم کے لیے اور فارم میں کیا کہا کرتے ہوں گے ملدب مایکسیم لوگ کیا کہہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ کو یہاں پہ آئیٹ کرنا ہے ابھی اوفیسیلی کوئی بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگا تو تھوڑا سا یہ ریلیکس ملدب کر سکتے ہیں باکہ نیوش پیپر میں آیا ہے تو کہیں کہیں سے وہ بھی خبر آف کی آئی ہوگی تو شروع کریں گے اور دیکھیں گے آپ کا جو ہے جو نیوش کٹنگ میں آیا تو اس کو میں نے جو ہے اس پرکار سے کچھ اپنے لینگنج میں اس کو جو ہے موڈیفائی کر دیا ہے بائیس اپلیکیشن فارم یعنی جو یہاں پہ اپلیکیشن فارم کو ریلیج کیا جائے گا یعنی کب سے آپ کی سٹارٹنگ ہو رہی تو دکھا جا رہا ہے کہ بیس فروری سے بیس فروری سے کہا گیا ہے کٹنگ کے انصار جو ہے جو نیوش پیپر میں دیا گیا ہے اس کے حساب سے کہ بیس فروری کو جو ہے آپ کے اپلیکیشن فارم سٹارٹ ہو جائیں گے بھرنے اور اس کے جو لاسٹ ایٹ آپ کے رکھی جائے گی جو تیس اپریل دو ہزار بائیس تک رکھی جائے گی مطلب آپ کے پاس کافی سمع رہے گا اس کو فیل اپ کانے کے لیے آگے کہہ رہا ہے کہ لاشٹ ایٹ او دی پی دی اپلیکیشن پیس مطلب آپ جو ہے ریشریسن کرنے کے ایک دن بعد تک جو ہے آپ پیمنٹ آرام سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس یہاں پہ لگ بگ دو مہینے پلس آپ کا ڈیٹ رہے گا مطلب دو مہینے اور ایک بیک آپ کے پاس اسٹرہ رہے گا اگر جو بیس تاریخ ہے اسی دن آ جاتا ہے تو اپلیکیشن فارم کاریکسن ڈیٹ آپ کے پاس کریکسن کے لیے بھی مالجی کچھ لوگوں کا ہو جاتا نا مشٹک ہو جاتی ہے جیسے کی فارم میں جو ہے اب ان کا گروپ آپ کا مالجی آپ کا اگری کلچر گروپ ہے تو مہت پڑ جاتا ہے مہت گروپ ہے تو بیل جو پڑ جاتا ہے یہ ساری چیزیں تو سب سے بڑی چیز یہاں پہ یہ دھیان دینا ہے آپ کو کہ آپ اگری کلچر گروپ ہیں اگری کلچر کا ہی دیں گے اور بیل جی ہیں تو بیل جی گروپ ہی دیں گے اور مائت ہے تو مائت گروپ یہ چیز دھیان دکھے گا یہاں پہ کریکسن میں جیدہ تر لوگوں کا یہی چلتا ہے دیکھیں کریکسن میں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے تو اس چیز کا آپ کو بہتر طریقے سے دھیان دکھ رہا ہے نوی تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایکجام کے دیوریسن میں آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ سمجھ سیاہ ہو جاتی ہے ہے گرہ یہ ایک ہے کہ آپ کا حول ویگ پہلے حال کر رہے تھا یہاں پہ ماند کارڈ کے بارے ہمآڈ ہے کہ آپ کا حول جو کیتنے سمجھ پہلے لاء ours یہ ہے죠 دو ویگ پہلے حال کر وجہ آر ہی ایسا ہوتا ہے کیا آپ ماندوقت دو ویگ پہلے حول کر دیicanoCard حشکہ دیں گے ہو جاتا ہے اور ویسے اس پر بھی ہو گا کہ دو ویک پہلے آپ کا حول کر قل� ہے کام ہونے جئی سے آپ کے حول کر سکر صلیم اور ایکلی کلچر گروپ سبی کے یہاں پہ جو ہے سولہ جن کو ہوں گے جو آپ کے انڈر گریجویٹ والے ہیں یعنی جو بی اے سی اے جی کے لیے جائیں گے آگے ہے یو پی کے ایڈیٹ ایک جام پی جی والے ایم اے سی اے جی ایڈی ایم بی اے پی ایس ڈی اے سب کے لیے جو آپ کا سترہ جن یعنی الٹرنیٹ ڈیٹ آپ کی دی گئی ہے الگ الگ یہ آپ کا یو جی والوں کے لیے یعنی یہ بی اے سی اے جی ہے اور یہ آپ کے جو ہے گریجویٹ جو ہے یعنی جو بی اے سی کر چکے ہیں آپ کا یہاں پہ سب ہی کو رکھ دیا گیا ہے آگر ڈیکلیشن آف یو پی کرتے دوزر بائیس ریجلٹ ابھی تیس جون دیا گیا ہے بیچ میں آپ کا کچھ بھی نہیں اگر گھٹیت ہوتا ہے جسے کہ ابھی تک کیا چلا تھا لاغ ڈاؤن چلا ہو جاتا تھا بیچ بیچ میں تو اس وجہ سے آپ کا ایک جام جو ہے لاشٹ میں چلا جاتا تھا تو اس وجہ سے ابھی تک جو ہے اسی پہ آپ کو رہنا ہے تیاری اگر آپ ابھی نہیں شروع کیے تھے یعنی ابھی تیاری آپ بہت جوڑ سے نہیں کر رہے تھے یعنی بہت اس میں من لگا کے یا آپ اس پہ بھی فوکس نہیں کر رہے تھے کبھی آپ کے پاس کافی سمائے یہ سوچ رہے تھے تو آپ جو ہے لگ جائیے اب آپ کے پاس بہت کم سمائے بچا ہوگا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ہے دیکھیں یو پی کرتے جو کاؤنسلنگ ہے اور جو گروپ ڈسکسن ہوتا ہے ایم بیو آلو کا گروپ ڈسکسن ہوتا ہے اور پریشنل انٹرویو بی آئی پریشنل انٹرویو تو ٹو بی لیٹر اناؤنسٹ مطلب اس کو جو ہے بعد میں گھوسیت کیا جائے گا یہ سارے چیزیں آپ کی ہیں یہاں پہ تو آپ کو ان سارے چیزوں کو جو ہے کیا کرنا ہے کہ سیر کر دینا میکشنل لوگ پاس تاکی چیزیں بہت دیکھیں ابھی ایلٹ ہو جانا ہے یہ کوئی جیروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے اوفیسیلی اناؤنسمنٹ نہیں ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اناؤنسمنٹ وہ بہت جلد ہی آپ کا ہو جائے گا اتنا تو سیور ہے کہ آپ کا فروری کے لاشٹ ویک تک تو یہ آ جاتا ہے تو آپ کا لاشٹ ویک کیا آپ کا یہاں پہ تھرڑ ویک تو کمپلیٹ ہی ہونے والا ہے لاشٹ ویک بھی آپ کا سٹارٹ ہی ہونے والا ہے بیس تاریخ کے بعد سے تو لاشٹ ویک آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ کا ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کا آ جائے گا یہاں پہ جو ہے اپلیکیسن فارم ابھی اوفیسیل کا تھوڑا سا انتجار کرنا پڑے گا باقی جو ہے اس طرح سے کٹنگ کے حساب سے یہاں پہ ایک جو دیا گیا ہے کہ بیس فروری ہے آپ کا یہاں پہ سٹارٹنگ اور تیس اپریل جو ہے اپلیکیسن فارم ہے تو باقی آپ کو تیارے کو اپنے بہتر طریقے سے جنرلالہ کو سمجھ سے کیا ہوتی ہے میکسیم لوگ جو ہے بعد میں وہ جو ہے ای ڈالیویس بنواتے ہیں تو ای ڈالیویس جن کو بھی اگر بنوانا ہوگا تو ابھی سے بنوا لیں گے کیوں کیونکہ جو ہے الیکسن کا ماحول چللا ہے تو ہو سکتا ہے دکت ہو جائے ٹک ہے تو اس وجہ سے جو ہے آپ اپلائی کیے رہیں گے اور تو زیادہ صحیح رہے گا لیکن کی جو لمبے سمیہ کا رہتا ہے مطلب پچھلی سال کا بھی وہ تو دے گا نا مطلب اتنے سمیں سے لیکن آپ ریسنٹ کا بنوائے رہیں گے تو جیادہ بہتر رہے گا اس لئے کوسس کیجئے گا کہ ابھی اسے اپلائی کر دیں گے تو جیادہ بہتر رہے گا آپ کے جو ہے AWS کی بات کی جا رہی ہے اور OVC ہے اور OVC, SC اور EST اے تینوں جو کنڈیٹر ہوتے ہیں AWS, OVC اور SC, EST ان کو جو ہے اپنا مرسٹ بنوائے ہیں اگر آپ یہاں پہ جو ہے Biglang category میں آتے ہیں Disability category میں آتے ہیں تو آپ اس certificate کو بھی بنوائے لیجئے گا اس کو اگر لگائیں گے تو اس کا بھی آپ کو profit ملنے والا ہے تو سارے آپ کے جو documents ہیں ان کو آپ کو ready رکھنا ہے تاکہ بعد میں یہ ناپستانہ پڑے کہ میرے پاس یہ documents نہیں تھا اس وجہ سے میں نے form نہیں برپایا آپ کو ابھی سے ready رہنا ہے تو اس کا دھیان رکھیں گے کہ application form جو ہے بہت جلد آپ کا officially بھی announcement ہو جائے گا ابھی تک officially announcement نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے پریشان ہونے سے یہاں پہ یہ ہے کہ ملدہ پڑھائی نہیں کرنے سے ٹھیک ہے تو آپ کو پڑھائی کرنا ہے پریشان ہونے سے یہاں پہ یہ ہے کہ پڑھائی آپ کو کرنا ہے تو پڑھائی کرنے کریں گے تو بھائی سمسیہ ہو جائے گی جو آپ کو 17 جن 16 جن دیکھ رہا ہے تو دیکھت کرتے گا ٹھیک ہے تو آپ کسی بھی میں ہو چاہے آپ u g میں ہو چاہے p g میں ہو تو سبھی کیلئے آپ اگرم تیار ہو جائیں بہت اچھے سے اپنی تیاری کو بنائے رکھیں اور اپنی تیاری کو کرتے رہیں تو سبھی ڈاکومنٹس مین ایمپورٹن چیز یہ ہی ہے کہ سب سے بڑی سمسیہ ہوتی ہے سب کو ڈاکومنٹس میں تو ڈاکومنٹس اپنے سبھی ریڈی رکھنا ہے آپ کو تاکہ ایک جام کے ملکہ ایک جام نہیں آپ یہ فارم اپلیکیشن کے سمجھ میں کوئی بھی دکت کسی کو نہ ہو آپ ڈاکومنٹس ابھی سے اپلائی کر دیں گے اگر بننے کے لئے تو کافی سمجھ آپ کے پاس رہے گا ملکہ دو مہینے بہت اگل لیٹ ہوگا ایک مہینے میں ملکہ بہت لیٹ تھا ایک مہینے میں آرام سے آپ کا بن کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے جو ہے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو ایک دم نئے رہیں گے تو ان کو اس کی جانکاری نہیں ہوتی کہ وہنگوان سے اپلیکیشن فارم لگتے ہیں کیا کیا ہے تو وہ جو ہے ہمیں کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا ٹھیک ہے انیتہ جو ہے ہم سے جو ہے واتس اپ اکل لیجئے گا ٹیلیگرام پہ آپ وہاں پہ میسیس کر سکتے ٹیلیگرام پہ جائیں گے نمبر سیپ کریں گے آپ کو درند جو ہواں پہ نمبر دیکھ جائے گا ٹھیک ہے انیتہ کمنٹ کریں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے نمبر دے دیا جائے گا تو آپ کو اگر اور کوئی سمسیہ ہوتی تو اس کو جو ہے میں کمنٹ کیجئے گا باقی جو ہے آپ کا ابھی اوفیسیل ہی نہیں ہے اس چیز کو میں کیلئر کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے ایک اول جو ہے ایک انوان ہی تھا مجھے یہاں جہاں تک امید ہے کیونکہ نیوچ پیپر کی حساب سے دیا گیا نیوچ پیپر والوں نے بھی کہیں کہیں سے سونا ہی ہوگا اوفیسیل ہی جب آتا ہے تو اس پہ جو ہے سیل موہر سب لگ جاتی ہے تو ابھی اوفیسیل ہی انوانزمنٹ نہیں ہے اس چیز کو آپ دماغ میں فکس کر دیجئے گا اور سبھی گروپ والے جتنے بھی آپ کے ہیں سبھی ایک جام کو اپنی بہتر طریقے سے کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ابھی سے تیار ہو جانا ہے ٹھیک ہے اب آپ کے اگر جون میں پیپر ہوتا ہے تو آپ کے پاس کتنا سمیہ بستا ہے بہت زیادہ سمیہ نہیں بچ رہا ہے بہت زیادہ آپ کے پاس چار مہینے ٹھیک ہے جون ہے اس کے بعد مارچ اپریل اور مائی یہ آپ کے تین مہینے ہیں ٹھیک ہے تین مہینے آپ کے پاس یہ ہیں باکس میں ہولیک چھٹی ہے سادیاں ہیں کافی سار چیزیں ہیں تو آپ کے پاس تین ہی مہینے جو آپ کے یہاں پہ سولہ دینے والے اور ادھر کے آر دین ان کو میں نہیں جوڑ رہا ہوں کیوں کیونکہ آپ کے بیس دن لگ بگ جو ادھر ادھر کٹ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں پتہ ہلے کسی دن طبیعت خراب ہوگی سارے چیزیں اس میں آپ کی انکلیوڈ ہو کے آئیں گے تو آپ کے پاس تین مہینے ہیں تو آپ کو اچھے سے پورے سلیبس کو دیکھیں کمپلیٹ کر لینا ہے کوشی سے کنا کہ سلیبس آپ کا کہیں سے بھی نہ چھوٹے باقی آپ کو کس پر ویڈیو چاہیے اس کو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں گے اس پر ویڈیو آپ کا آلیڈی تیار کر دیا جائے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہے ہیں فانل جانبیت آسیت سر تینکیو